نعم اگر کوئی شخص آئے آپ کے پاس سر چھکا کر کے سر چھکا ہے اور آپ نے مرحبا ہے کہ آپ راضی ہو گئے تو کوئی آپ تاقوت ہو گئے اذا لا یمکن ان ترغا ان تُعبد من دون اللہ ممکن ہی نہیں تم راضی ہو راضی ہو کہ اللہ کے لاما ہماری مدد کی جائے ہمارے سالے جھکا جائے جو ہن شخص یہ راضی ہو گئے کہ اس کی عبادت ہو جائے تو وہ تاقوت ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اللہ کے لاما لا واللہ نہیں خدا کی کسا طائب الثالث من الطواغیت من روش الطواغیت من داع الناس لعبادت نفسی مثل فرعون تیسری قسم جو شخص اپنی عبادت کے لئے دعوت ہے کہ میری عبادت کرو جیسے فرعون نعم الرابع من ادعا شئیئا من علم الغیب یعنی اقال غدا یا قاع كذا تقوم القیامة يوم كذا چوتیس جس میں تاقوت کی جو علم الغیب کا دعویٰ کرے کہ کل پانی برسے گا کل یہ ہوگا پرسو یہ ہوگا اس جدرے کا غیب کا جو دعویٰ کرے وہ بھی ایک تاقوت ہے الخامس من ادعا شئیئا من علم الغیب قليل او کثیر الخامس من اعتقد ان الحكم بغیر ما انزل الله مثل حكم الله او احسن اذا اعتقد ان حكم الله لا یا صلح او حكم فلا من الناس واتقوانین او طاویت مثل حكم الله او احسن معتقدا هذا یکفر کفر اکفر جو یہ اعتقد رکھے کہ دوسروں کا حرم اللہ کے حکم کے مثل ہے یا دوسرے کا حرم اللہ کے حکم سے یا قانون سے افضل ہے تو وہ کفر اکبر ہے اور یہ تاقوت ہے نعم لیکن لو قدم حكم القوانین او الطواغیت لہوا في نفسه او حب ریاسة او منظر معتقاد ان حكم الله یجبا يطبق وهو الاصلح للبلاد والعباد فهذا کفر اصغر کفر دون کفر لیکن اگر کوئی اعتقد رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم اچھا ہے اس پر عمل کیا جائے لیکن وہ عمل کر کے نہیں بلکہ دنیا کے قوانین پر عمل کرتا ہے تو تبدیل وہ شرکِ اصغر ہوتا اکبر نہیں نعم بہذا تمت وللہ الحمد الاصول الثراث واللہ اعلم صلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اس کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوتا ہے اور صلی اللہ علیہ اور ملی محمد وہ عمل کیا جائے اور ملی محمد نعم